بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حضرات کیا حال آپ لوگے راوفز اللہزین کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش و دست و جس و تک کپن نیو پریش اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آزر ہوں تو پڑیش رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں بہت ہی اہم اور خاص خبر سے آگاہ کریں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں سب سے پہلے یہ سٹریڈ میں شائع کی دی تھی یہ دو دن پہلے تقریبہ سٹریٹمنٹ آئی تھی امان کی منسٹری او ٹیلی کمینکیشن آتھارٹیز کی طرف سے اس کے مطابق یہ تصدیق کی گئی تھی کہ دوزار ستائیس تک یعنی کہ دوزار پچیس ستے کے دوزار ستائیس تک آئی ٹی کے حوالے سے جتنی بھی جابز ہیں سلطنت اف امان کے اندر وہ اب امانی ہی کر سکیں گے جی ہیں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اہستہ اہستہ اس طرح کی کچھ شعبیں ہیں کچھ اس طرح کے پروفیشن ہیں جو کہ امانیوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ابھی ٹیلی کمینکیشن آتھارٹیز کی طرف سے جو کہ منسٹری ہے سلطنت اف امان کے اندر امان کی ان کے مطابق یہ بتایا گیا کہ دوزار پچیس سے لے کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ابھی سے سٹارٹ ہو گیا ابھی سے نہیں دوزار پچیس سے لے کے دوزار ستائیس تک ہینڈر پرسنٹ یعنی کہ ایستہ ایستہ مرحلہ وائز ہوگا انڈر پرسنٹ جتنے بھی شعبیں ہوں گے آئی ٹی کے حوالے سے ٹیلی کمینکیشن کے حوالے سے کمپیوٹر چاپ کے حوالے سے جو کہ بنتی آئی ٹی کی جو بھی جاؤس وہ امان ہی کر سکیں گے تو بھئی یہ افلو دے سکتے ہیں انفارمیشن شیئر کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک اور سٹریٹمنٹ آئی ہے آج اور اس کے مطابق یہ تصدیق کی گئی ہے کہ وہ ہمارے ڈرائیور حضرات جو کہ ریفیجیریٹر کے حوالے سے یہ جو ٹرالا بغیرہ چلاتے ہیں جن کے پیچھے فریج ٹیپ اس طرح کا ٹرالا لگا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں تو یہ والا بھی جتنا جو استمبر کے مہنے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام شعبیں اب امانی کریں گے یہ والے جو ڈرائیور حضرات ہیں تو یعنی کہ وہ حضرات جو کہ ڈرائیور ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ استمبر کے مہنے سے یہ قانون سلطنت کے اندر آ جائے گا یہ جو ریفیجیریٹر کے حوالے سے ٹرائیور جو کہ شعبہ جات ہے جو کہ ٹرائیورنگ کرتے ہیں وہ تمام اب امانی کر سکیں گے یہ جاب بھی اب خارجی نہیں کر سکیں گے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ کچھ روز اور ریگلیشنز بتائے گئے ہیں اس کے حوالے سے مکمبر ڈیٹیلز کی ویڈیو میں انشاءاللہ انفارمیشن پوری حاصل کر کے آپ لوگ کو دوبارہ سے گائیڈ کروں گا کون سا پرپیشن سلطنت اف امان کے اندر خارجی کر سکتا ہے کون سا امانی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ادعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بہتر پک کر روز کا رطا فرمائے آمین انشاءاللہ بات کرتے ہیں دیگر خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کچھ امان کے محق پر موسمیات کے حوالے سے موسم کی خبریں آپ لے دے سکتے ہیں سلطنت اف امان کے دیگر حصوں کے پر بارشوں کی نفیت آئی ہے اور آج کے حوالے سے بتایا گیا تھا زیرہ گورمنٹ داخلے گورمنٹ اور بھی کچھ گورمنٹ کے اندر اپلے دے سکتے ہیں بارش کے حوالے سے بتایا ہے اور اپلے دے سکتے ہیں ویڈیو کے مناظر مطابق اندر نزوہ شمالی نزوہ اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقوں کے اندر اس طرح بارش جو ہے ویڈیو ہم نے بھی دیکھی آج ہوئی ہے اور تیز بارش ہوئی ہے اور دوپاری چنس سلالہ کے در موجود یہاں بھی بارشے ہوئی ہیں اور دلپوت کی کلرات کو ویڈیو دیکھی تھی ہیں وہاں پر بھی گھر چمک والی بارش ہوئی ہے تو بھئی یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا گیا کہ ان تمام گورمنٹس کے اندر بارشے بغیرہ ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کر رحمت کا موسم رہ سلطنت اپمان کے پوری تنیہ زمانے کے اندر آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ایک خاص خبر سے اگاہ کریں گے وہ زراجوں کے پلانز بغیرہ آپ بنانا چاہتے ہیں پاکستان جانے کے لیے وہ متوجہ ہو جائیں کیونکہ اسلام امیر کی طرف سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اوفیشل طور پر پینل کے وہ پوسٹر شائع کہا گیا اس کے مطابق یہ تزدیک کی جاتی ہے کہ مسکس سے اسلام آباد کا جو ایک طرف کا جو رینٹ ہے وہ بتایا جاتا ہے پچیس ریال ہے یعنی کہ بہت کم کر دیا گیا ہے پھر اور بھی دیگر جتنے بھی شائر ہیں پشاور لہور ہو گیا اور بھی یہ والی جو تمام شائر ہیں ان کے اندر انتیس ریال کے عوض تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگست کے مہینے سے پہلے پہلے آپ لوگ کو یہ ٹرائول کرنا آنا ہوگا جیسے بھی وہ آپ لوگ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اپنے ٹکٹس والوں کے پاس جا کر تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اوفیشل طور پر کچھ آفرز جو آپ بتائے گئے یہ پچیس ریال سلطنت اقامان سے پاکستان کے دار اور حکومت اسلام آباد کے لیے فلائل کے حوالے سے بتایا گیا تو یہ بلکلی فیر بہت کم ہے اگر مسکت اور اس کے اس پاس کے علاقوں کے رہنے والے لوگوں اگر جانا چاہنا چاہتے ہوں کوئی اپنی چھٹی کوئی کچھ دن گزارنا چاہتے ہوں تو بلکلی کم فیر کے اندر آپ لوگ جا سکتے ہیں وہاں کا رنٹ وہ آپ لوگ کو بتا چل جائے گا آپ لوگ لازمی اپنی ٹرائول ایچنٹ سے رابطہ کریں اب آپ لوگ کو ایک خاص کور سے آگاہ کریں گے جیسے بلکلی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بچہ سودی اس طرح وائرل ہوا تھا جو کہ اپنے باپ کے ساتھ زد کر رہا تھا کہ میں نے دفاع ریجن سلالہ کے اندر جانے اور مزے اڑانے جا کر خریب گئے تو بھئی اس حوالے سے اپلیو دے سکتے ہیں وہ بچہ سلطنت اپمان کی شہر سلالہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ چکا ہے اور دفاع ریجن کے مزے اڑانے کے لیے یہاں پر آ جو گئے تو بھئی اس حوالے سے اس کا بہت شہنہ استقبال ہوا ہے اور جتنے بھی جو امانی کمیونٹی کے جو بڑے بڑے ممبران اپلو دے سکتے ہیں ان کی طرف سے انعامات بھی دیئے جا رہے ہیں آئی فون فیپٹین پرو میکس بھی دے دیا ایک بھائی نے کہ اب دفاع ریجن سلالہ کے اندر گھومو اچھی اچھی پکچرز بناو اور پورے عرب کے اندر وائرل کرتے ہو دفاع ریجن کا تمام لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اس طرح اور اس طرح خوبصورت ہے تو بھئی افلو دے سکتے ہیں بچہ یہ اس طرح وائرل ہو گئے تھے اس نے زد لگائی تھی ایک انوکہ سٹائل اور وہ ویڈیو اس طرح وائرل ہوئی تھی تو امانی کمیونٹی کے طرح سے اس کو سرائیا گیا آنکھوں کے اوپر بٹھایا گیا اور یہاں پر بولایا گیا اور اب دکھایا بھی جائے گا اور یہ کچھ انہمات بھی دیے جارے ہیں تو ماشاءاللہ کیا بات ہے سلطنت افہمان کی سلطنت افہمان کی لوگوں کی دفاع ریجن کی اور سلطنت افہمان کی سلالہ خریب کی اللہ تعالیٰ سید با کرتے اللہ تعالیٰ خیر و آپ یہ رکھے تمام جانے آمین انشاءاللہ اب بات کرتے ہیں کچھ یورو کپ اور کوپا کپ کے حوالے سے کل یورو کپ کا بھی فائنل تھا جو کہ سپین اور انگلینڈ کے خلاف تھا ہمیں پہلے ہی لگ رہا تھا کہ سپین ہرا دے گا تو دو ایک سے سپین نے یہ کپ جیت لیا دوسری جانے وہ امریکہ کے اندر کوپا کپ چل رہا تھا جو کہ ارجنٹینہ اور کلمبیا کی ٹیموں کے مباین تھا اور ارجنٹینہ نے وہاں پر بھی جنڈے گاڑ لیا اور ایک صفر سے وہاں پر ہرا دیا اور یہ لگتار میسی نے چھالیسوں کپ جیت رہا ہے یعنی کہ ہائیسٹ اس طرح کا کیپٹن وہاں پر یہ مجود ہے پورے دنیا کے اندر جس میں سب سے زیادہ اس طرح کی چیمپینشپ جیتے ہیں اور یہ کپ بھی کوپا کا وہاں پر جیتا ہے تو بھی پورے دنیا کے اندر دو بڑے مقابلے تھے کل یورو کپ کا اور کوپا کپ کا اور یہ بھی اس طرح ہوا ہے ایک ارجنٹینہ کی ٹیم نے اٹھایا اور ایک سپین کی ٹیم نے اٹھایا تو ماشاللہ کیا بات ہے فوٹبال واقعی میں پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ فیمز گیم ہے اور پورے عرب کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ دیکھا جاتے ہیں یہی تمام اس وقت کے ڈیٹس ہیں رافظ الہزیم کو دیچے چاہزت ہستے بستے رہے انشاءاللہ از و جل اللہ حابیس